بنا دیا ایسا کرم کیا کے تماشاں بنا دیا میرے معاملے میں تمہیں اختیار تھا جیسا میرے حضور نے چاہاں بنا دیا تو لوگ تنہاں سمجھتے ہیں سمجھا کریں لوگ تنہاں سمجھتے ہیں سمجھا کریں اب کسی ہی حال میں بھی میں تنہاں نہیں لوگ تنہاں سمجھتے ہیں سمجھا کریں اب کسی ہی حال میں بھی میں تنہاں نہیں یہ سرکار کی جھولی پڑھی جا رہی ہے اس میں جتنا بھی ڈالے گئے آپ لوگ قسم خدا کی کم ہے مطلب پر توجہ جاؤں گا لوگ تنہا سمجھتے ہیں سمجھا کرے لوگ تنہا سمجھتے ہیں سمجھا کرے اب کسی حال میں بھی میں تنہا نہیں کیوں کہ تو نہیں ہے مگر تیری یادیں تو ہیں تو نہیں ہے مگر تیری یادیں تو ہیں تو میرے ساتھ ہے میں اکیلا نہیں 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 تو میرے ساتھ ہے میں اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا اندھیری رات ہے سایا تو ہو نہیں سکتا یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے دے کو تو میرے ساتھ ہے میں اکیلا نہیں تو میرے ساتھ ہے میں اکیلا نہیں بھائی دیکھنا چاہوں گا سرکار کا ایسا کوم سا دیوانہ ہے ہدایت شاہ بابا کا جو پانسو ایک روپے جھولی میں ڈالے کیونکہ اس مہفل میں مجھے پتا ہے بہت بڑے بڑے دیوانے بیٹھے ہیں کوم سا دیوانہ کہاں بیٹھا ہے کچھ کہاں نہیں جا سکتا جو سرکار سے نزبت رکھتا ہے اور قسم خداگی یہ میرا داگا ہے کہ جو سرکار کی جھولی میں ڈالے گا پانسو ڈالے یا ہزار ڈالے سرکار اس کو خود اس کا پھل دے دے گی دیکھنا چاہوں گا کہ سرکار کا ایسا کوم سا دیوانہ ہے جو ہدایت شاہ بابا کی جھولی میں پانسو ایک روپے ڈالتا ہے یہ میں اپنے لیے نہیں میں سرکار کے لیے کہہ رہا ہوں کیا یہ سادک بھائی نے پانسو ڈالے میں ڈالے 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 لگائیں آپ لوگ ان کے نام یہ بات ہے بابا سادک بھائی آپ کو دیکھ کر تو کم ڈپان ڈھگ دی بینے خیر سرکار قبول کریں آپ کی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بیکنیاں گاؤں میں جو میں آیا ہوں اس گاؤں کے حساب سے میں نے بہت کم پیسے بتا دی ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے دیوانے میں دیکھ رہا ہوں اس میں دیکھنا چاہوں ماں کہ ایک ہزار ہی کیون کون ڈالتا ہے سرکار کی جھولی واہ 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 تعلی ہو جائے بھائی صاحب یہ دیوانوں کی بات نہیں ہے تو کیا ہے زبان پہ لفظ پورا نہیں آیا اور آب ہی گئے لیکن بابو بھائی بابو بھائی ابھی کیون روپے ہوتا دی یہ بابو بھائی نے ایک ہزار اکیون سرکار کی جھولی میں ڈالے ہیں ایک بار درہ دالیا لگا تو ان کے نام کی کیا بات ہے سرکار انہیں خوب نوازے لیکن بھائی ایک سوال اور ہے میرا یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار ہی گروپے کون ڈالتا ہے سرکار کی جھولی مجھے امید ہے یہ میرا دعویٰ ہے مجھے ایک امید ہے کیونکہ امید اسی پر کی جاتی ہے جو امید کو پورا کر سکے کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک دیوانہ اس میپل میں بیٹھا ہے دیکھنا چاہوں گا دو ہزار ایک روپے کون ڈالتا ہے سرکار کی جھولی بھی کون سا ایسا دیوانہ ہے لیکن شیر پڑھتا بجھو آج دنیا میں جو بہے خاص دورتیں جو ہمارے پردھان جی بیٹھے ہیں میں آپ سے تبر جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی ہو سکتا یہ سوال پورا کرتے ہیں کیا؟ آج دنیا میں جو پہچانتی ہے مجھے آج دنیا میں جو پہچانتی مجھے آج دنیا میں جو پہچانتی مجھے تیری نصبت سے ہی جانتی ہے مجھے کیوں کہ؟ ایہ ہے 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 شاہ تو ہی دو ہے میری عزا تمہیں جلوہ کر تجھ سے کوئی ہسی میں نے دیکھا نہیں تجھ سے کوئی ہسی میں نے دیکھا نہیں تجھ سے کوئی ہسی میں نے دیکھا نہیں ہمارے پردان جی یہ انہوں نے پانچ ہزار روپے سرکار کی جھولی میں ڈالیں ساتھ ہیں تو اگر ساتھ ہے تو دسی کر دیتے بھی اکرار احمد پردان جی تین کی بات ہے مجھے امید ہے ضرور گر دو گے پردان جی اپنے بچے گے جو آپ کی بگل میں بیٹھو ہی نہیں دیا ہو آجاو یہ یہ میں کوئی اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں یہ سرکار کے لیے اپنے لیے بات میں دیکھی جائے گی امید ہے مجھے آئیں گے امید ہے آئیں گے ضرور کیونکہ میری موجودگی کو وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تازیم کرتا ہے اور سنو خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے آج دنیا یہ جو پہچانتی ہے مجھے تیری نسبت سے ہی رک تو جاؤ بالکل راج دھانی ہو رہا ہو سوپر راج دھانی تیری نسبت سے ہی جانتی ہے مجھے کیونکہ تُو ہندو ہے میری جلوہ کر پردان جی تُو ہندو ہے میری زاتوں میں جلوہ کر تُو ہندو ہے میری میں چاہوں گا آپ اٹھ کے آئیں نہیں آپ اٹھ کے آئیں نہیں میرے سر پر ہاتھ رک جائیں بس اور آپ اٹھ کے آ جائیں گزرگ ہیں آپ میری ایک بار درہ پردان جی کے لیے بھائی تالیا ہو جائیں اپنے ہاتھوں سے دیں گے یہ پردان جی نے پورے دس ہزار روپے سرکار کی جھولی میں ڈالے مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی نکشن قتم پر چلو لیکن 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 تُو ہی تُو ہے میری ساتوں میں جلوہ کر تُو ہی تُو ہے میری سات میں جلوہ کر تُو جسے کوئی ہسی میں نے دیکھا نہیں 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 جو پردان جی کی بگل میں بیٹھے ہیں بچاؤں گا ذرا آپ بھی اچھا تین آپ نے دیئے اچھا 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 الیاس ٹھیکے دار صاحب الیاس کھوٹے دار صاحب اگر نام لینے میں کوئی غلطی ہونا ہے تو دبانے پیسے دے کے پورا کروانے انہوں نے سرکار کی جھولی میں ڈالا ہے سرکار کا صدقہ بڑا شکر گزار ہوں جو ہمارے چاچا شول میں بیٹھے ہیں نہیں آپ سے کوئی سوال ہم نہیں رکھنا ہوں لیکن چاہوں گا کہ سرکار کے لیے جو آپ دینا چاہیں گے بس جو میرے سوال تھے وہ پورے ہو گئے سرکار کے دیوانوں سے جس سے جو بن رہا ہے وہ سرکار کی جھولی میں ڈالے شیر نظر کر رہا ہوں کیا موسیقی 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 ایک لمحہ بھی تجھ سے کبھارا نہیں ایک لمحہ بھی تجھ سے کبھارا نہیں ایک لمحہ بھی تجھ سے کبھارا نہیں آخر شیئر پڑھ رہا ہوں ماں بہنوں سے بھی اگر وہ خود نہیں آسکتی ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھ پہ جو آسکتی ہے یہ شیئر مجھے بڑا پسند ہے سرکار کے دربار میں حاضر کر رہا ہوں اور سرکار یہ انتظار سابری کی آپ سے ارزی ہے جو دل میں تمنا ہے آپ سے بیان کر رہا ہوں بھائی ایک لاسٹ سوال ہے میرا وہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہے یہ دیکھنا چاہوں گا یہ میری آوڈینس میں سے ہے اور ایک بات اور بتاتا ہوں اگر ایک سے نہیں ہو سکتا تو پارٹنریشپ کر سکتے ہو کیونکہ سرکار دیکھنا ہے اس کا سلحہ آپ لوگوں کو ضرور دیں گے بس یہ لاسٹ سوال ہے کہ پانچ ہزار پانچ سو روپے کون ڈالتا ہے سرکار کی جولی اگر ایک نہیں ڈال سکتے ہو تو پارٹنریشپ کر سکتے ہو اور سرکار یہ اس انتظار سابری کی آپ سے ارزی ہے خوش رہے تو نظر سے بلاتا رہے 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 میں آدھا پہ خود کو مٹھاتا رہوں آئے آئے تو لگاتا رہے شاک سے ٹھوکرے تو لگاتا رہے شاک سے ٹھوکرے میں محبت میں سر کو چھکاتا رہوں لوگ تنہا سمجھتے ہیں سمجھا کر اب کسی حال میں بھی سمجھا کرتا ہے سمجھا کرتا ہے سمجھا کرتا ہے یہ سراج للا انہوں نے یہ سرکار کی جھولی میں آٹھ